جی ہاں جب یہ مسجد تعمیر ہوئی تو علامہ محمد اقبال رحمت اللہ کو یہ اشعار کہنے پڑے مسجد تو بنا دی شبر میں ایمہ کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا تر آنکھیں تو ہو جاتی ہیں پر کیا لذت اس رونے میں جب خون جگر کی آمیزش سے عشق پیازی بن نہ سکا اقبال بڑا اپدشک ہے من باتوں میں محلتا ہے گفتار کا یہ غازی تو بنا گردار کا غازی بن نہ سکا سال ہے انیس سو سترہ ہندو مسلم کمیونٹی میں ایک جگہ کے معاملے پہ جھگڑا ہو جاتا ہے ہندو یہاں مندر بنانا چاہتے ہیں جبکہ مسلمان یہاں مسجد جگہ کی ملکیت کا تنازعہ حل نہیں ہو رہا اور یہ جگہ محض تین مرلا جگہ ہے یہ کیس حکام بالا کے پاس جاتا ہے اور وہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے یہ سارا معاملہ ایک جج کے حوالے کر دیتے ہیں کہ وہ جائے اس جگہ کا دورہ کرے اور جس کمیونٹی کے لیے وہ عبادتگاہ زیادہ بہتر ہو اس کے حق میں فیصلہ کر دیں ایک مسلمان وکیل مسلمان کمیونٹی کو مشورہ دیتا ہے کہ اگر ہم کل جج کے آنے سے پہلے پہلے مسجد بنا لیں تو انگریز کبھی بھی عبادتگاہ کی تعمیر کے بعد اسے گھرانے کا حکم نہیں دیتا یقیناً فیصلہ ہمارے حق میں ہی ہوگا اور مسلمان اس خفیہ میٹنگ میں اس مشورے کو قبول کر لیتے ہیں اس رات نماز عشاء کی ادائیگی کے بعد ایک مقامی پہلوان جس کا نام گامے تھا اس کی زیرے قیادت مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں رات و رات سارا میٹیریل منصوبے کے مطابق لائے جاتا ہے اور رات و رات ہی یہ ساری مسجد تعمیر ہو جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ صبح نماز فجر کے وقت یہ مسجد تعمیر ہو چکی تھی اور صبح جب جج آتا ہے تو وہ اس جگہ پہ اس مسجد کو دیکھ کر فیصلہ کر دیتا ہے کہ اب عبادت کا تعمیر ہو چکی ہے اب اس کو کسی طور بھی گرائی نہ جائے اور یوں اس جگہ کا فیصلہ مسلمانوں کے حق میں ہو جاتا ہے انیس سو سترہ میں یہ جو مسجد رات و رات تعمیر ہوئی اس کا نام تاریخ میں شبر مسجد ہے یہ مسجد آج شاہ عالمی گیٹ کے باہر مین روڈ پہ موجود ہے اور علام اقبال نے اسی شبر میں تعمیر ہونے والی مسجد کے مطلق یہ کہا تھا کہ مسجد تو بنا دی شبر میں ایمہ کی حرارت والوں من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اپنا اور اپنے پیانوں کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی